سپریم کورٹ پر سننی اتحاد کونسلی یعنی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ستتر مقصوص نشیستوں کا خضیہ اب آر پار والی پوزیشن میں آ چکا ہے آج چیم جسیس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی بینچ نے مقصوص نشیستوں کی کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاست اور پارلیمانی اکثریت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گئی ہے معلوم نہیں پی ٹی آئی کو مقصوص نشیستیں ملیں گی یا نہیں یہ بھی خالیزہ ذمکان نہیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے اپنے انتخابی نشان بلے کی طرح مقصوص نشیستوں سے بھی محروم ہو جائے آٹھ فروری کے الیکشن سے تین ہفتے پہلے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس بحمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی کی بینچ نے متفقہ طور پر بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن سے باہر کر دیا تھا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشیستیں باتنے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے آزاد عراقین کی سنی اتحاد کانسل و شمولی تسلیم کر لی تھی اہم سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد عراقین کے حصے کی مخصوص نشیستیں اگر سنی اتحاد کانسل کو نہیں مل سکتی تو دیگر سیاسی جماعتوں کو کیسے نہیں جا سکتی ہیں آج فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس بات پر مقالمہ ہوا کہ مخصوص نسستوں کا حق کس کا ہے سپریم کورٹ پہ اس کیس کی نو سماعتوں کے دوران سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس جمال مندخیل جسٹس منیب اختر جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس آئیشہ ملک نے اپنے ریمارکس و سوالات میں غیر معمولی پہلوں کو جاگر کیا جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا منڈیٹ کسی اور گدے دیا جائے جج جسٹس کے ریمارکس سے تاثر بھی سامنے آیا کہ بلے کے انتقابی نشان سے محرومی کے فیصلے نے مخصوص نسست کے معاملے کو ایک بنیاد فرہم کی سپریم کورٹ کی تیرہ رکنی بینچ کے محفوظ فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے بادیوں نظر میں کوئی دربیانی فیصلہ آنا مشکل ہے یا تو پی ٹی آئی ستتر مخصوص تیجزتوں سے محروم ہو جائی گی اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تو حکمر اتحاد قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کھو بیٹھے گا بہت دور رس اثرات ہوں گے سپریم کورٹ پاکستان کے ایک بار پھر ایک فیصلے کے اور جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نام ورسین ارقال اندان بیرس سلمان اکرم راجہ بہت بہت شکریہ بیرس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بیرس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اس سے پہلے جنوری کو انتخابی نشان بلے کے فیصلے میں جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو وہ بلہ نشان نہیں دیا تھا اس کے بہت دوریس اثرات ہوئے تھے الیکشن کی آؤٹکم پر پی ٹی آئی کی جو ریزلٹ سامنے آئے تھے کیونکہ اس کے پاس نشان نہیں تھا آزاد حیثیت پر الیکشن لڑنا پڑا اور اب جو ہے اس کو ستتر نشستیں مل سکتی ہے مخصوص نشستیں اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وانا تو یہ ستتر نشستیں وہ لوس کرے گی اس طرح سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہیں پہلے وہ تین نکری بھیجتی آج تو فل کورٹ ہے جی ایسا ہی ہے دیکھیں جو فیصلہ آیا تیرہ جنوری کا وہ فیصلہ ہے جس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا وہاں سے یہ تمام جو افرات افری ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے یہ تعبیر کیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے لہذا اس کے جو ارکان ہیں اگر وہ امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا جبکہ یہ بالکل قانون اور آئین کے خلاف ایک منطق تھا اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہم تمام کیانڈیٹس کو کہ آپ کو سمبل وہ ملے گا جو آزاد امیدواروں کا ہے آپ کو کوئی سمبل جماعت کا نہیں دیا جا سکتا میں اس کے خلاف عدالت میں بھی گیا لاہور ہائی کورٹ گیا پھر الیکشن کمیشن گیا پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی لیکن متقسمتی سے آج جس بات کا عیادہ کیا جا رہا ہے عدالت عزمہ میں کے تمام تعبیر غلط تھی اس وقت اس بات کی تصحیح نہیں ہو سکی اور الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے جنہوں نے عمران خان کی تصاویر لگا کر الیکشن لڑا جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنا امیدوار قرار دیا ان تمام کو آزاد قرار دے دیا اب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد رکن کے طور پر منتخب ہوتا ہے تو اس کو تین دن حاصل ہیں ان تین دنوں میں وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے اور اس وقت ایسا ہی ہوا تین دنوں میں پی ٹی آئی کے جو آزاد راکین تھے انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی الیکشن کمیشن نے اس شمولیت کو مانا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا کہ آپ کی شمولیت ایک سیاسی جماعت میں ہو گئی لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے آئین یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو نیشنل اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلیوں میں ان کے جنرل سیٹس کے تناسب سے ریزرف سیٹس دی جائیں گی یعنی کہ جو عام نشستیں حاصل کی گئی ہیں اور ان حاصل کردہ نشستوں میں ان نشستوں کو شامل کیا جائے گا جو کسی آزاد رکن کے پارٹی پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے اس پارٹی کو دستیاب ہو تو یہ اس منطق کی بنیاد پر تو سنی اتحاد کانسل کو شیاسی یا ستاسی جو عراقین ہیں ان کے تناسب سے مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ کی ایک سیٹ سنی اتحاد کانسل کی آٹھ فروری کو آئی ہوتی یعنی کہ ڈیریکٹ الیکشن کے ذریعے تو پھر یہ جو شیاسی لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے شامل ہونے کی وقت ہوتی اور ہم ستاسی عراقین کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں میں بھی حصہ دیتے اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک منطق اپنائی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آئین میں ایسی کوئی بندش ہے کیا آئین یہ کہتا ہے کہ چھاسی عراقین اگر وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کا شامل ہونا بے وقت ہے ماں سوائے یہ کہ اس جماعت کی پہلے سے ایک نشست موجود ہو ہم نے آج یہ بحث کی اور پچھلی آٹھ پیشیوں سے یہی بحث ہم نے کی ہے کہ آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے یہ ایک اختراح ہے الیکشن کمیشن کی اور پشاور ہائی کورٹ کی دوہزار انیس میں ولوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئی تھی اگرچہ اس جماعت نے صوبائی اسیمبلی میں کوئی نشست حاصل نہیں کی تھی لہٰذا جو اس وقت سردار عزا صاحب کی سربرائی میں الیکشن کمیشن کی تعویل تھی آئین کی وہ ٹھیک تعویل تھی وہ ایسی تعویل نہیں تھی جس کو آج یکسر رد کیا جا سکے حوالہ دیئے بغیر ایک بات اہم ہے وہ یہ کہ جب یہ بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تین رکنی بینچ کر رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے بہت اسرار سے کہا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ آئے تو اس کے اثرات کسی صورت پر اس معاملے پر نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی ریزرف سیٹس کا مسئلہ آئے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیے گا چاہیں تو آپ ابھی سے اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں اور بھی کئی جملے کہتے یہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے اس آپشن کو کیوں نہیں اپلائی کیا تھا نہیں نہیں وہ اب آپشن ہو گئی ماملہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو اب جو بھی اس وقت بات ہو سکتی تھی وہ آج بھی ہو سکتی ہے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے لہٰذا آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہو رہی ہے اور ہمیں دونوں طرح کی آراء نظر آ رہی ہیں ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ایک تفریق ہے تمام قوم یہ دیکھ سکتی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ اکثریت کس جانب جاتی ہے ہماری بحث میں ہے کہ شاید اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں جو ہم لوگ جتنا observe کر رہے ہیں شاید بڑی تعداد میں ججز کا یہ وہ اس بات پہ convince نظر نہیں آ رہے کہ وہ جماعتیں جن کی کے مطلب دو سیٹے ہیں مگر ان کو چار reserve سیٹے مل گئی فور ایکزامپل وہ بات اس سے تو convince نہیں ہو رہے لیکن پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے کہ یہ ساری اس کو مل جانی چاہیے تھی اس پر شاید وہ اتنے convince نظر نہیں آ رہے بہرحال اب فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی بلکل ممکن ہے دونوں یہ نتیجے ممکن ہیں دیکھیں اہمیت اس مقدمے کی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی سیٹے دیگر جماعتوں کو دے دی جاتی ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں تو ان کو پھر دوتہائی اکثریت پارلیمان میں حاصل ہو جاتی ہے اور وہ آئینی ترامیم لاسکتی ہیں جس کے ذریعے ہمارا یہ موقف ہے کہ جو election میں fraud ہوا اس کی بھی وہ پردہ پوشی کریں گی ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ آگے جو ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنی اپیلوں کے ساتھ اس حوالے سے قانون سازی کی گئی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے election commission چاہے تو اپنی پسند کے ریٹائر ججوں کو بھی election tribunal متعین کر سکتا ہے تو حکومت کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ پارلیمان میں اپنی اکثریت کو استعمال کرے وہ آئینی عمل کو روکنے کے لیے جو ایک شفاف election کے بعد ایک شفاف طریقے سے احتساب ہونا چاہیے election کا اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے لیکن بیرس اب یہ جو چیف جسٹس صاحب بار بار اسرار کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ تو سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے پی ٹی آئی تس میں فریق ہی نہیں ہے جی ہم یہی بحث کر رہے ہیں ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل ہی کو یہ نشستیں دی جائیں جو پی ٹی آئی کے عراقین تھے جن کو زبردستی آزاد قرار دیا گیا انہوں نے چونکہ سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے یہ نشستیں سنی اتحاد کانسل کو دی جائیں یہ جو آزاد نشستوں پر منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے عراقین جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی مشتہر کیا تھا ان آزاد عراقین نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کی بیرس صاحب جی جو اس لیے نہیں کی کہ تین دن میسر تھے اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ گوھر خان صاحب کو ہم پی ٹی آئی کا چیئرمن نہیں مانتے قانون یہ کہتا ہے الیکشن رولز کا رول بانوے اس کی شک چھے کہ شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کا چیئرمن آپ کی شمولیت کی تائید کرے اور لکھ کر دے الیکشن کمیشن کو کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہو چکے ہیں اب جب پی ٹی آئی کا چیئرمن ہی نہیں تھا اس دن اس تین دن کے عرصے میں تو پی ٹی آئی کو جوائن کرنا اس میں شمولیت اختیار کرنا قانونن ناممکن تھا یہ بھی ایک دشواری الیکشن کمیشن نے پیدا کی تھی چھلے اب دیکھتے فیصلہ آ جائے گا ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا پی ٹی آئی کے فالوئرز کے لیے تمام نگاہیں منقوض ہیں سپریم کورٹ پاکستان پر